عمران خان کو ووٹ دکھا کر ڈالنا مہنگا پڑ گیا ہے الیکشن کمیشن نے اینے 53 سمیت دیگر پانچوں ہلکوں کی کامیابی کی نوٹیفکیشنز روک لیے ہیں الیکشن کمیشن نے اینے 53، اینے 35، اینے پیچانوے، اینے 131 اور اینے 243 کے نوٹیفکیشنز روک لیے ہیں زیشان بھٹی ہمارے ساتھ ہیں ان سے اس بارے میں جانیں گے ابھی آپ کو بتائیں کہ عمران خان کو دکھا کر ووٹ ڈالنا مہنگا پڑ گیا ہے الیکشن کمیشن نے اینے 53 سمیت پانچوں ہلکوں کی کامیابی کی نوٹیفکیشنز روک لیے ہیں آپ کو بتائیں کہ تین ہلکوں سے مشروط نوٹیفکیشنز جاری کیے گئے ہیں جبکہ عمران خان کا اینے 95 میاں والی اینے 243 کراچی اینے 53 بنو سے بھی نوٹیفکیشن روک لیا گیا ہے اینے 53 اور اینے 131 سے کامیابی کا نوٹیفکیشن عدالت نے روک لیا ہے کراچی بنو اور میاں والی سے ضابط اخلاق کی خلاف وردی پر نوٹیفکیشن روکا گیا ہے جبکہ پرویس کھٹک کا اینے 25 نوشہرہ سے کامیابی کا نوٹیفکیشن روکا گیا ہے اینے 90 اینے 91 سے بھی عدالتی کیسز کی وجہ سے نوٹیفکیشنز روک لیے گئے ہیں آپ کو ہم خبر سے آگا کرے ہیں کہ چیرمن تحریک انصاف امران خان کو ووٹ دکھا کر ڈالنا مہنگا پڑ گیا ہے امران خان نے اینے 95 میاں والی اینے 243 کراچی اینے 35 بنو سے بھی امران خان کی نوٹیفکیشن روکے گئے جبکہ اینے 53 اور اینے 131 سے بھی عدالت نے امران خان کی کامیابی کا نوٹیفکیشن روک لیا ہے کراچی بنو اور میاں والی سے ضابط اخلاق کی خلاف وردی پر نوٹیفکیشن روکا گیا ہے امران خان نے ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے ووٹ شو کیا تھا اور یہ ضابط اخلاق کے خلاف وردی کے زمرے میں آتا ہے جس فضا سے ان کی کامیابی کا نوٹیفکیشن روکا گیا ہے بنو کراچی اور میاں والی سے ضابط اخلاق کی خلاف وردی کرنے پر نوٹیفکیشن روکا گیا ہے آپ کو ہم خبر سے آگا کرے ہیں کہ چیرمن تحریک انصاف امران خان کی کامیابی کا پانچوں حلقوں سے نوٹیفکیشن روک لیا گیا ہے امران خان کو ووٹ دکھا کر ڈالنا مہنگا پڑ گیا ہے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جب امران خان نے ووٹ کاسٹ کیا تو وہ ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے ووٹ کو شو کر رہے تھے اور یہ ضابط اخلاق کی خلاف وردی میں آتا ہے جس کی بنا پر ان کی کامیابی کا نوٹیفکیشن روکا گیا ہے اے پیچان میں میاں والی اینے 243 کراچی اینے 35 بنو سے بھی امران خان کی کامیابی کی نوٹیفکیشن روکے گئے ہیں جبکہ اینے 53 اور اینے 131 سے بھی عدالت نے امران خان کی کامیابی کا نوٹیفکیشن روک لیا ہے کراچی بنو اور میاں والی سے ضابط اخلاق کی خلاف وردی پر نوٹیفکیشن روکے گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ امران خان کو ووٹ دکھا کر ڈالنا مہنگا پڑ گیا ہے امران خان نے اے پیچان میں میاں والی اینے 243 کراچی اینے 35 بنو سے بھی امران خان کی کامیابی کا نوٹیفکیشن روک لیا گیا ہے اینے 35 اور اینے 131 سے امران خان کی کامیابی کا نوٹیفکیشن عدالت نے روک لیا ہے کراچی بنو اور میاں والی سے ضابط اخلاق کی خلاف وردی کرنے پر نوٹیفکیشن روکا گیا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ امران خان کو ووٹ دکھا کر ڈالنا مہنگا پڑ گیا ہے آسمہ چودری اینکر پرسن سینر تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں ان سے اس بارے میں جانتے ہیں آسمہ آپ کیا کہیے گا اس حوالے سے کہ امران خان کے تین حلقوں سے جہاں سنرکنٹسٹ کیا ضابط اخلاق کی خلاف وردی کرنے پر نوٹیفکیشن روکا گیا ہے جبکہ دیگر جو دو حلقے ہیں وہاں سے بھی ان کی کامیابی کا نوٹیفکیشن روکے گئے ہیں جی بلکل کیونکہ دو حلقوں سے تو ان کو نوٹیفکیشن روکے گئے ہیں اور باقیابی جو تین حلقے ہیں وہاں پہ ان کی نوٹیفکیشن کو مشروط کر دیا ہے تو یہ بہرحال ایک بڑی مشکل صورتحال ہے کیونکہ آپ دیکھیں جب کسی بھی نوٹیفکیشن کو مشروط کر دیا جاتا ہے بہت ساری کلوزز لگا کے یا چیزیں اس کے ساتھ اٹیپ کر جائے تو وہ ایک تنوار پر عمران خان کے سر پر لٹکتی رہے گی اور بعض اوقات جو مشروط چیزیں ہوتی ہیں اور وہ بہرحال مستقبل میں بہت سارے مسائل بھی کھڑے کر سکتی ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ضابطہ اخلاف کی اخلاف ورزی پر یہ نوٹیفکیشن روکے گئے ہیں لیکن بہرحال کیونکہ پانچ حلقوں سے عمران خان نے یہ الیکشن لڑا تھا پانچوں کے پانچوں حلقوں سے انہوں نے الیکشن جیتا ہے سعید رفیش والا حلقہ جو ہے وہاں پہ بھی دوبارہ گنٹی کی درخواست ہے وہ بھی ایک درخواست سے سامنے آئی ہے جو اسلامباد کا حلقہ ہے 53 ہاں سے انہوں نے ووٹ دکھا کا ڈالا تو اس پہ بھی ان کو الیکشن کمیشن اسی دن ان کا ووٹ کل ادم بھی کرا دے دیا تھا تو بہرحال بڑی ایک بلدست صورتحال پیدا ہو گئی ہے کیونکہ نامزد وزیراعظم ہے پارلیمانی بورڈ پارٹی نے ان کو ایک وزیراعظم بھی اپنی جماعت سے نامزد کر دیا ہے پراملسٹر کا اب ہاؤس سے الیکشن بھی وہ لڑنے جا رہے ہیں تو ایسا پراملسٹر جس کا نوٹیفیکیشن اس کے سارے حلقوں سے مشروط کر دیا جائے اور دو جگہ سے ان کے انتخابی نتائج کو روک دیا جائے تو سیاست کے حوالے سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو بڑی ایک کنفیوز قسم کی ہمیں یہ اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سامنے آئی ہے لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن لیٹر بعد میں اس حوالے سے کیا لاعمل اپناتی ہے یا جو ان کی نوٹیفیکیشن مشروط کیا گیا ہے کہ امران خان یا ان کی جماعت سیاستی طور پر یا پانونی طور پر اپنی جنگ کو وہ آگے لے کر جائیں گے یا عدالتوں سے اب اس معاملے کو کلیئر کرانے کی کوشش کریں گے بہرحال یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی بہتر بتا سکتا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا اور یہ مشروط کی جو شرط لگا دی ہے یہ کتنے عرصے تک جاری رہے گی یہ ایک گھنبیر سیچویشن ہو سکتی ہے امران خان کے لیے اب جانے والے چند دن ہوئے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا تحریک انصاف کو یا امران خان کو اب صبر کے ساتھ الیکشن کمیشن کے فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا یا قانون کار پر کوئی آپشنز ہو سکنی ہے ان کے پاس دیکھیں ظاہری بات ہے بکلا کی ٹیم سے وہ اس حوالے سے مشابرت بھی کریں گے اور اپنے جو ان کے وکیل ہیں باب روان پہلے بھی اس حوالے سے وہ پیش ہوئے عدالت میں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے بھی پیش ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا پلی لیتے ہیں الیکشن کمیشن سے کیا ریگویسٹ کی جا سکتی ہے اگلیانے والے چند دنوں میں لیکن الیکشن کمیشن نے جو جو نوٹیفیکیشن کو مشروط کر دیا ہے وہ بہرحال الیکشن کمیشن ہی بتا سکتا ہے کہ ایسی کیا شرائط ہے اس پہ آئیت کی گئی ہے کیونکہ ابھی جو انفومیشن آئی ہے اس کی مطابق تو یہی کہا گیا ہے کہ انتخابی جو وہاں پہ ان حلکوں میں جو وہاں پہ مست پاندرٹ ہوا یا کچھ اس طرح کی خبریں آئی ہیں وہاں پہ جو امیدوار تھے انہوں نے ووڈ ڈالنے میں چیلنج کر دیا گیا تھا تو یہ باقی جو حلکوں کو بھی مشروط کر دیا گیا ہے تو الیکشن کمیشن ہی پاکستان کو بتانا پڑے گا کہ یہ مشروط کتنے عرصے تک کیلئے ہوتا ہے کیا یہ عمران کان جب تک پرائمس رہیں گے تو یہ حلکے ان سے نوٹیفیکیشن کیا مشروط ہی رہیں گے یا پھر ان کو کلیریفیکیشن کو اس طرحالے سے مزید دی جا سکتی ہے بہرحال یہ آئینی اور قانونی حبہام کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس میں سے کیسے نکلنے کی کوشش کرے آسمہ یہ بھی بتائی گا جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ دیکھنے ہوگا کہ یہ معاملہ کہاں تک چلتا ہے کیا عمران خان وزیراعظم بن جائیں گے تو کیا تب بھی یہ تلوار ان کے سر پر لٹکتی رہے گی یا پھر یہ فیصلے ان کے اوٹ ٹیکنگ سے پہلے ہی آ جائیں گے یا پھر اوٹ ٹیکنگ نوٹیفکیشن مشروط کر دیا ہے وہ تو ظاہری بات ہے پرائم نسٹر چاہے بن بھی جائیں وہ وہاں سے الیکٹر ہو کر سامنے آئے ہیں بعد میں وہ اپنی قانونی جانگ اس کو لے کر جا سکتے ہیں الیکشن کمیشن سے وضاحت نہیں مانگ سکتے ہیں کہ کیا یہ کتنے ایسے تک کہ اس پر مشروط نوٹیفکیشن ہونے جاری کیا ہے تو لیکن اس پر ابھی تو بہرحال جو پرائم نسٹر کے لیے وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اس پر شاید اثر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا لیکن جیسے کہ عمران خان کے لیے لگتا کچھ ایسے جون جون یہ دیر کرتے جا رہے ہیں حکومت سازی کے حوالے سے ان کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں کل بھی ہم نے دیکھا اسلامت ہائی کورٹ میں ایک اپلیکیشن ان کے حوالے سے دائر ہوتی ہے کہ سکسٹی ٹو کے تحت ان کو اوت اتھانے سے حلف اتھانے سے روکا جائے کہ وہ صادق اور امین مہین ہیں تو یہ ٹی بھی آئی ہے اس پہ بھی سیصلہ محسوس ہوا ہے درخواست سے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے تو عمران خان جتنی دیر کر رہے ہیں حکومت سازی کے حوالے سے تو مسائل ان کے لیے بڑھتے جا رہے ہیں یہ شاید ان کے مہمو گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ پانچ کے پانچ حلقے دو سے تندخابی نتائج ان سے روک دی جائیں گے اور تین حلقوں سے ان کی کامیابی کا نوٹیفکیشن مشروط کر دیا جائے گا عمران خان جو سمجھ رہے تھے یا پی ٹی آئی یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان کے وہ پہلے وزیراعظم ہوں گے اور پہلے سانسدان ہوں گے کہ پانچ حلقوں سے انہوں نے الیکشن لڑا اور پانچوں کے پانچوں حلقوں سے جیت گئے تو ابھی یہ دیکھئے بڑی بلچس ہم بار بار اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے گھنبیر بھی کنفیوز سیچویشن بھی ہو گئی ہے کہ ایک ایسا لیڈر جو پانچ حلقوں سے جیتا ہے کلین سویپ کرتا ہے تو اس کے پانچوں سے پانچوں حلقوں کو نوٹیفکیشن جو ہیں دو حلقوں سے روگ دی جاتے ہیں تین کو مشروط کر دیا جاتا ہے ایسی صورتحال ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھتی تو یہ اب دیکھتے ہیں پی ایم انگرٹنگ ہے عمران خان یہ سمالے سے وہ کیا لائے عمل بناتے ہیں آج میں بھی بتائیں گا کہ جو سیچویشن پیدا ہو گئی ہے کیا اپوزیشن کو اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے جو تمام جماعتیں گٹھی ہو چکی ہیں اس وقت تحلیق انتحاب کے خلاف جی بلکل اپوزیشن تو دیکھئے عمران خان کی ایک ایک حرکاتو سکنات کو بھی اس وقت کلوسلی اوبزرب کر رہی ہے عمران خان باہر کیسے نکلتے ہیں عمران خان سوٹکول استعمال کرتے ہیں نہیں کرتے اپوزیشن ان کے ایک ایک کہی گئی باتوں کو اس وقت وہ سامنے لے کر آتی ہے عمران خان کے خلاف ساری اپوزیشن ایک جدہ متحد ہو گئی ہے انہی کے نوٹیفکیشن کو چیلنج کر دیا گیا ہے انہی کے نوٹیفکیشن کو مشروط کر دیا ہے تو اپوزیشن ایک طرف تو خوشی ایک لہر بھی اس کے اندر دوڑ گی ہوگی جیسے ہم بار بار یہی اس وقت پوائنٹ اٹھا رہے ہیں سامنے کہ یہ ایک آئینی اور قانونی ڈیبیٹ اس وقت بات چکی ہے الیکشن کمیشن اف پاکستان کو بھی مزید ضرور وضعہ دینی ہوگی عمران خان اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ مزید اس سلسلے میں سامنے آئیں گے دیکھیں ایک چکس اگر پرائنسٹ اف پاکستان بننے جا رہا ہے اور یہ اس طرح کے نوٹیفکیشن جو ہیں وہ روکے گئے ہیں تو پھر تو گھنبی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور پارلمان کے اندر جیسے اور باہر سیافی لہائمل کے حوالے سے جو اس وقت مخصصصی جماعت میں ایک گرینڈ اپوزیشن الائز کی صورت میں سامنے آئی ہیں تو وہ عمران خان کی ایک ایک حرطات و سپنات پر نظر رکھے ہوئے ہیں ان کے ایک ایک ہلکے پر نظر ہے ان کے ایک ایک ووٹ پر اس وقت نظر ہے کہ عمران خان کس طرح کی ساتھ سکتا رہے ہیں جو اور تو اور کی ساتھ سکتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو سامنے لے کر آ رہے ہیں اس طرح سے حکومت سازی کر رہے ہیں تو حکومت کے لیے عمران خان کے لیے اگلی آنے والے چند دنوں میں ایک مزید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور ان مسائل سے دیکھتے ہیں کہ عمران خان کس طرح سے نبت آدماء ہو سکتے ہیں صحیح بہت شکریہ آسمان گفتگو بھرین تھی سوالے سے عمران خان کو ووٹ دکھا کر ڈالنا مہنگا پڑ گیا ہے الیکشن کمیشن نے اینے ترے پن سمیت دیگر پانچوں حلقوں کی کامیابی کی نوریفیکیشن روک لی ہیں الیکشن کمیشن نے اینے ترے پن اینے پینتیس اینے پیچانوے اینے ایک تیس اور اینے دو سو تین تالس کے نوریفیکیشنز روک لیے ہیں آپ کو بتائیں کہ کراچی بنو اور میاں والی سے اخلاق کی ذابطہ اخلاق کی خلاف فرضی کرنے پر یہ نوریفیکیشنز روکے گئے ہیں جبکہ دیگر دو نوریفیکیشنز بھی مشروط کر دی گئے ہیں